دوستو چلیے آج ہم جانتے ہیں ٹائم ٹرائول کی سچائی کے بارے میں آخر ٹائم ٹرائول کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ میں ہوں ہوں ماں ایکارڈنگ ریلز میں آپ کا سوابت ہے کہانی کی شروعات اٹھرہ سو چوہتر کے سمیہ سے ہوتی ہے جہاں کچھ سمندری لٹیرے ایلیس نام کی ایک لڑکی کے جہاز پر حملہ کر دیئے تھے مگر سفر سے واپس آنے پر ایلیس کی موم بہت خوش تھی کیونکہ ایلیس کئی سالوں بعد لوٹی ہے یہاں پر جیمز نام کا ایک آدمی آتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ جہاز کے کاروبار کو جو اب تک سمحال رہے تھے ان کی موت ہو چکی ہے اب ان کا سارا کاروبار ان کا بیٹا ہیمیز سمحالتا ہے ایلیس ہیمیز کے پاس جا کر اپنے سفر کی ریپورٹ دے کر اگلے مشن کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر ہیمیز کہتا ہے کہ اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں اب سے تم میرے محل میں کام کرو گی ایلیس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے ہیمیز اسے کہتا ہے کہ تمہاری ماں نے ہم سے کرزہ لیا تھا جس کا حساب اب تم کرو گی تمہارے پاس تین راستے ہیں پہلا تم اپنا گھر ہمیں دے دو یا پھر اپنا جہاز یا آخری والا تم زندگی بھر ہمارے یہاں کام کرو یہ سب جان کر ایلیس اپنی ماں سے بہت ناراض ہوتی ہے اس کی ماں کا کہنا تھا کہ وہ جہاز پر جانا چھوڑ کر شادی کر لیں اور اپنی فیملی بنائیں مگر ایلیس ابھی ایسا نہیں کرنا چاہتی ہے وہ جہاز اس کے ڈیٹ کی آخری نشانی تھی اس بات سے دکھی ہو کر ایلیس گھر کے باہر جا کر بیٹھ جاتی ہے تب ہی یہاں ایک عجیب سی تتلی آتی ہے اس تتلی کو دیکھ کر ایلیس اسے اپسیلون بولتی ہے اور پھر اس کا پیچھا کرتی ایلیس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسے جانتی ہو وہ تتلی ایک شیشے کے اندر چلی جاتی ہے اس کے بعد ایلیس بھی بینہ کچھ سوچے سمجھے اس شیشے کے دوسری طرف چلی جاتی ہے شیشے کے دوسری طرف جاتے ہی ایلیس بہت چھوٹی ہو جاتی ہے وہاں کی ہر چیز بات کر سکتی تھی ایلیس کو اپسیلون بتاتا ہے کہ وہ بہت مصیبت میں ہے تمہیں جلدی سے اسے بچانا ہوگا اس کے بعد ایلیس ایک جادوی دروازے سے کسی اور دنیا میں پہنچ جاتی ہے دراصل یہ ایک جادوی دنیا ہے اس دنیا کو وانڈر لینڈ کہا جاتا ہے ایلیس پہلے بھی یہاں آ چکی ہے جو ہمیں اس مووی کے پہلے پارٹ میں دکھایا گیا وائٹ رانی ایلیس کو بتاتی ہے کہ اس نے ہی اس کو یہاں پر بلائیا ہے کیونکہ ان کا ایک ساتھی ہے جس کا نام ہیٹر ہے اور وہ بہت مصیبت میں ہے ہیٹر ایلیس کا بھی بہت اچھا فرنڈ تھا اس دنیا کے جانور بھی بات کر سکتے تھے ایک ڈاغ ایلیس کو بتاتا ہے کہ کچھ دن پہلے ہیٹر کو ایک پرانی ٹوپی ملی ہے جو اس نے اپنے بچپن میں بنایا تھا وہ ٹوپی اس نے اپنے ڈیٹ کو دکھایا تھا اس ٹوپی کو دیکھ کر ہیٹر کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کا پریوار زندہ ہے ایلیس ترنت ہیٹر کے پاس جا کر اس سے بات کرتی ہے ہیٹر ایلیس کو دوبارہ اس دنیا میں دیکھ کر بہت خوش تھا ایلیس ہیٹر کو سمجھاتی ہے کہ تمہارا پریوار زندہ نہیں ہے تم نے ہی مجھے ایک بار بتایا تھا ایلیس کے موں سے ایسی باتیں سن کر ہیٹر اس سے بھی ناراض ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی اس پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا ایلیس وائٹ رانی سے پوچھتی ہے کہ ہیٹر کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے تب وائٹ رانی اس سے بتاتی ہے کہ اسے ٹھیک کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے تمہیں اس سمیہ میں پیچھے جا کر ہیٹر کی فیملی کو بچانا ہوگا تب ہی ہیٹر ٹھیک ہو پائے گا ایلیس پوچھتی ہے کہ آخر آپ ایسا کیوں نہیں کر دیتے وائٹ رانی کہتی ہے اگر ہم لوگوں میں سے کوئی ٹائم میں پیچھے گیا اور اگر اس نے اپنے آپ کو دیکھ لیا تو یہ وانڈر لینڈ پوری طرح سے برباد ہو جائے گا کیونکہ تم اس دنیا کی نہیں ہو اس لئے یہ کام صرف تم ہی کر سکتی ہو اس کے بعد وائٹ رانی ایلیس کو ایک بڑے سے گھڑی کے اندر بھیجتی ہے جہاں ٹائم نام کا ایک آدمی رہتا تھا جو اس دنیا کے ٹائم کو سمالتا ہے اس کے پاس ٹائم مشین ہے ایلیس کسی طرح اس کے پاس پہنچ کر اپنی کہانی بتا کر اس سے ٹائم مشین مانگتی ہے ٹائم کہتا ہے تم بیتے کل کو نہیں بدل سکتے اور دوسری بات میں کسی بھی قیمت پر تمہیں ٹائم مشین نہیں دوں گا اداس ہو کر ایلیس یہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر ریڈ رانی بھی آئی ہوئی ہے اس سے بھی ٹائم مشین چاہیے تھا تاکہ وہ سمیہ میں پیچھے جا کر وائٹ رانی سے بدلہ لے سکے جو اس کی بہن ہے مگر ٹائم اس سے بھی وہ سمیچک نہیں دیتا ہے جب یہ دونوں بات چیت کر رہے تھے تب ہی دوسری طرف ایلیس ڈھونٹے ہوئے سمیچکر کے پاس پہنچ جاتی ہے ایلیس جیسے اُس سمیچکر کو اپنی جگہ سے ہٹاتی ہے تب ہی ٹائم کو بھی پتا چل جاتا ہے ٹائم کے بہت سارے روبوٹ ایلیس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس بھاگا دوڑی میں ایلیس بھی گر پڑتی ہے جس میں اس کے ہاتھ سے سمیچکر بھی گر جاتا ہے جو ایک چھوٹا سا بول تھا لیکن گرتے ہی وہ بول بہت بڑا ہو جاتا ہے تب ہی یہاں ریڈ رانی بھی پہنچ جاتی ہے وہ ایلیس کو پھر سے اپنے دنیا میں دے کر حیران تھی ایلیس اس سمیچکر میں جا کر ٹائم ٹریول کرنے لگتی ہے مگر ٹائم بھی اپنی ایک مشین سے اس کا پیچھا کر رہا تھا کیونکہ ٹائم کے پاس اگر سمیچکر نہیں ہوگا تب کچھ ہی سمیچکر میں وہ بھی ختم ہو جائے گا ایلیس ٹائم ٹریول کر کے اس سمیچکر میں پہنچتی ہے جب ہیٹر کے فیملی والے زندہ تھے ایلیس ہیٹر کو جا کر ساری کہانی سمجھاتی ہے مگر ہیٹر ابھی ایلیس کو نہیں پہچانتا تھا اس کے بعد ایلیس اس جگہ پر جاتی ہے جہاں پر رانی کو اس کا تاج پہنایا جا رہا تھا لیکن اس کا سر باقی لوگوں سے بڑا ہونے کے کارن وہ تاج ٹوٹ جاتا ہے جس پر ہیٹر کی ہنسی نکل جاتی ہے ایسا ہوتے ہی وہاں موجود سبھی لوگ ریڈ رانی پر ہنسنے لگتے ہیں رانی سبھی سے بہت غصہ ہوتی ہے خاص کر ہیٹر سے وہ سب سے یہ کہہ کر جاتی ہے کہ وہ سب سے بدلہ لے گی ہیٹر کے ڈین اس بات سے بہت غصہ کرتے ہیں اس بات سے ناراض ہو کر ہیٹر اپنی فیملی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا تھا ایلیس اس سے سمجھاتی ہے کہ تمہیں اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہیے مگر ہیٹر اس کی بات نہیں مانتا واپس محل کی طرف آنے پر ایلیس وائٹ رانی اور ہیٹر کے ڈین میں ہو رہی بات چیت کو سنتی ہے وائٹ رانی اپنی بہن کے بارے میں بتا رہی تھی جب وہ چھوٹی تھی تب اس کا سر اسی چیز سے ٹکرا گیا تب سے اس کا سر بڑا ہو گیا باقی وہ دل کی بہت اچھی ہے اس لیے آپ لوگ اس سے ڈرے نہیں یہ سب سن کر ایلیس دماغ لگاتی ہے کہ وہ اس ایکسیڈن کو ہونے سے روک دے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا یہ تورن اس ٹائم مشین کو بڑا کر کے پھر سے ٹائم ٹریول کرنے لگتی ہے اس طرف ٹائم ایلیس کے پیچھے یہاں آ چکا تھا ٹائم ہیٹر کے پاس جا کر اس سے ایلیس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کہاں گئی جس پر ہیٹر اور اس کے جانور ساتھی ٹائم کا ہی مزاق اڑھانے لگتے ہیں گسے میں ٹائم انہیں ایک ہی ٹائم لپ میں کئی گھنٹوں کے لیے فسا دیتا ہے جس میں یہ لوگ بار بار ایک ہی کام کر رہے تھے اس طرف ایلیس اس سمائے میں پہنستی ہے جب ہیٹر چھوٹا بچہ تھا ہیٹر ایلیس کو اپنے گھر چلنے کو کہتا ہے کیونکہ اس کے ڈیٹ بہت اچھی ٹوپی بناتے تھے ہیٹر نے ایک چھوٹی سی ٹوپی بنائی تھی جو اس کے ڈیٹ کو بلکل بھی پسند نہیں آتی اور وہ اس ٹوپی کو کچھرے میں فینک دیتے ہیں اس بات سے ناراض ہو کر ہیٹر یہاں سے روتے ہوئے چلا جاتا ہے تب ہیلیس کو یاد آتا ہے کہ وہ یہاں پر کیوں آئی دوسری طرف راج محل میں ان دو چھوٹی راجکماری کو دکھایا جاتا ہے جن کی موم انہیں اور کیک کھانے سے منع کر رہے تھے لیکن جو وائیڈ راجکماری تھی وہ چوری چھوپے اور کیک کھا کر اس کے ڈکڑے ریڈ راجکماری کے کمرے میں چھوڑ دیتی ہے تاکہ اسے ڈاٹ نہ پڑے اس کی موم جب پوچھتی ہے کی کیک کس نے کھایا تب سارا الزام ریڈ راجکماری پر پڑتا ہے اس بات سے دکھی ہو کر وہ بھی باہر کی طرف بھاتی ہے اس جگہ پر ایلیس بھی پہنچ چکی تھی جو اسے بچانے آتی ہے مگر وہ ایسا نہیں کر پاتی ریڈ راجکماری کا سر ٹکرا جاتا ہے تب ایلیس کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بیتے کل کو نہیں بدل سکتی جیسا کی ٹائم نے اس کو بولا تھا تب ہی یہاں ٹائم بھی پہنچ کر ایلیس اپنا سمجھ چکر مانگتا ہے ایلیس کہتی ہے کہ وہ صرف آخری بار ٹائم ٹریول کرنا چاہتی ہے وہ اسے جانے دے مگر ٹائم اس کی بات نہیں مانتا اب کوئی راستہ نہ دیکھتے ہوئے ایلیس وہاں رکھے ایک شیشہ کے اندر چلی جاتی ہے جو شیشہ اسے اپنی دنیا میں لے کر آتا ہے اس دنیا میں وانڈر لینڈ کا کوئی آدمی نہیں آسکتا جب ایلیس کو ہوش آتا ہے تب وہ ہاسپیٹل میں تھی مگر یہ یہاں سے پھر سے وانڈر لینڈ میں ٹائم ٹریول کرتی ہے اور اس بار یہ اس جگہ پر پہنچتی ہے جہاں پر رانی تھی رانی نے اپنے ڈرائگن سے اس راج جب پر حملہ کیا تھا جس میں بہت لوگ مارے گئے اس میں ہیٹر کا پورا پریوار بھی تھا لیکن یہاں آنے پر ایلیس کو پتا چلتا ہے کہ ریڈ رانی نے ہیٹر کے پریوار کو مارا نہیں بلکہ بندی بنایا اس کا مطلب ہیٹر کا پریوار ابھی بھی زندہ ہے ایلیس ترنت ہیٹر کے پاس آ کر اس سے بتاتی ہے کہ تمہارا پریوار زندہ ہے میں نے تم پر بھروسہ نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی اس ریڈ رانی نے تمہارے پریوار کو بندی بنا کر رکھا ہے اس کے بعد یہ لوگ ریڈ رانی کے اڈے پر پہنچتے ہیں جہاں ہیٹر کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پریوار کو ریڈ رانی نے چیٹی جتنا چھوٹا بنا رکھا ہے ریڈ رانی یہاں آ کر ان سب ہی کو بندی بنا لیتی ہے ٹائم مشین لے کر وہ اپنی بہن کو لے کر یہاں سے ٹائم میں پیچھے جانے والی تھی ایلیس اس کو سمجھاتی ہے کہ میں میں فیوچر بدلنے کی کوشش کر رہی تھی پر میں نہیں کر پائی اس لیے تم بھی وہاں مت جاؤ مگر رانی اس کی بات نہیں مانتی اور اس کو دھمکی دے کر کہتی ہے کہ جب وہ لوٹے گی تب وہ سب کو ختم کر دے گی اتنا کہہ کر وہ اپنی بہن کو لے کر اس سمائے میں جاتی ہے جب وہ کے کو لے کر جھوٹ بول رہی تھی اس کو پھر سے جھوٹ بولتا ہوا دیکھ کر رہے رانی اپنے بچپن کے روح کے سامنے آ جاتی ہے ایسا ہوتے ہی وہ دونوں جم جاتے ہیں تب ہی ایلیس اور ہیٹر بھی پہت جاتے ہیں جو اس ٹائم کا دوسرا مشین لے کر آئے تھے لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی یہ دنیا برباد ہونا شروع ہو چکی تھی انہیں جلد ہی سمائے چکر کو اپنی جگہ پر رکھنا ہوگا یہ لوگ اس جگہ سے بھاگ رہے تھے ان کے پیچھے پیچھے دنیا ختم ہو رہی تھی یہ کسی طرح ٹائم کے محل میں پہنچتے ہیں ایلیس بھاگتے ہوئے اس سمائے چکر کو اپنی جگہ پر رکھنے والی تھی لیکن تب تک یہ جگہ بھی پوری طرح سے جم جاتی ہے مگر ایلیس نے اپنا کام کر دیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے سکچ پھر سے نارمل ہونے لگا ہے وائٹرانی اپنی بہن سے معافی مانگتی ہے جس پر وہ اسے معاف بھی کر دیتی ہے اس کے بعد ہیٹر کی فیملی کو بھی پھر سے نارمل کر دیا جاتا ہے اب ایلیس کا کام یہاں ختم ہو چکا تھا حالانکہ وہ اس دنیا سے جانا تو نہیں چاہتی لیکن اس دنیا میں اس کی ماں رہتی ہے ایلیس سبھی کو گوٹ بائی کہہ کر شیشے کے راستے اپنی دنیا چلی جاتی ہے یہاں پر اس کی ماں اس جہاز کو ہیمز کے حوالے کرنے والی تھی ایلیس اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جہاز تو دوسرا آ جائے گا لیکن ماں تو ایک ہی ہے اس لئے آپ بھی نہ سوچیں سائن کر دو یہ سن کر اس کی ماں کہتی ہے کہ اب میری بیٹی بڑی ہو گئی اتنا کہہ کر وہ اس پیپر کو فار دیتی ہے اس کے بعد ہمیں مووی کا آخری سین دکھایا جاتا ہے جہاں ایلیس اپنی موم اور جیمز کے ساتھ اگلے سفر پر جا رہے تھے اسی کے ساتھ یہ جادوی دنیا کی فرم یہی برخط ہو جاتی ہے دوستو کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتانا اور پسند آئے تو ایک لائک کر دینا ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تھانک یو